یہ تھا عید کا چوتہ دن اور تین دن جو ہے نا وہ سارے ہی بیزی گزرے الحمدللہ ہر ایک کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ سب جانا وہ ریلیٹیوز وغیرہ میں جاتے ہیں دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں تو دو تین دن تو اس میں ہی چلے جاتے ہیں پھر آتا ہے بچوں کا ڈے اور یہاں پہ ہم جانا بچوں کو لے گئے تھے باہر چوتھے دن عید کے تو بچے انہوں کیا کیا مزہ کیا کیا ایکٹیویٹیز کی آپ کو اس ولوگ میں دیکھنے کو ملے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ولوگ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا تو اید پہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے کہ ہم کب جائیں گے باہر کب ہمارا ڈے آؤٹ ہوگا اور کب ہم جا کے فن کریں گے تو بچے جانا وہ رائٹس کا انتظار کرتے ہیں مووی بغیرہ کا انتظار کرتے ہیں اور ٹوائز بغیرہ بھی خریدتے ہیں تو اس کا بھی ان کو بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم جانا بچوں کو لے کر آگئے تھے گلف مال اور یہاں پہ ہم اس لیے آگئے تھے کہ ہزبن نے کہا تھا کہ یہاں پہ جا کے سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے اچھا سا لنچ اور اس کے بعد دلائیں گے بچوں کو ٹوائز اور ٹوائز ہم نے اس لیے دلانے تھے کہ بچوں کے جو ریزلٹ ہیں ان کے پاسنگ کے خوشی میں تو یہاں پہ بچوں نے جو ایڈوانس میں ہی ہم سے ٹوائز لے لیے تھے ابھی ریزلٹ نہیں آیا تھا اور ریزلٹ کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی کہ کیا آیا بچوں کا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مال میں پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ رائز بھی ہیں بچوں کی اور اسی کے ساتھ جو اینا فوڈ کوٹ بھی ہے تو یہاں پہ ہم آ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے تو مینیو ہم نے چیک کر لیا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مینیو ہے اور اس میں سے جو اینا ہم نے مکس ہی منگا لیا تھا سب نے اپنی پسند کا منگا لیا تھا اور ہم نے جو اینا وہ شیئرنگ میں کھا لیا تھا سب نے سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی سارا ڈیکوریٹ بھی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ جو گیمز ہیں یہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہیں یعنی جب تک آپ کا لنچ یا آپ کا ڈینر نہیں ریڈی ہوتا اس وقت تک آپ جو ہے وہ گیمز انجوائی کر سکتے ہیں تو ہزبینڈ اور بچے جو ہے وہ گیم انجوائی کر رہے ہیں اور میں جو نا یہاں پہ تمام آپ کو اوورویو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ کیا ایمبینس تھا بہت ہی اچھا اور سکون سا محول تھا اور جی دن ہم گئے ہیں تو اس دن بلکل بھی رشن نہیں تھا بلکہ کوئی بھی نہیں تھا اس ریسٹرانٹ میں ہمارے سوا ہم جو ہے وہ لنچ کے لیے گئے تھے اکثر لوگ جو ہے وہ ڈینر کے لیے آتے ہیں رات کو آرام سے اور آج کل جو کہ جو ہے وہ گرمیاں بھی بہت زیادہ ہے نا تو اس لیے جو سب آوائیڈ ہی کرتے ہیں کہ دوپہر میں نکلا جائے بہرحال ہم نے جہنا بچوں کو اچھے سا انجوائی کرانا تھا پورا ڈے تو اس کی وجہ سے ہم جہنا وہ تھوڑا سا جلدی آ گئے تھے تو ہمارا جو کھانا ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانے ریڈی ہے تو بس ہم اپنی ٹیبل پہ آ گئے تھے ہم نے منگایا تھا بوریتو جو کہ افرا کا فیوریٹ ہے عبدالرحمن کا فیوریٹ پاستہ ہے میرا فیوریٹ جو ہے وہ مکس کھا لیتے ہیں ملکے اور ہزبن کا فیوریٹ جو ہے وہ آل ٹائم برگر ہے کھانا الحمدللہ بہت مزے کا تھا سب نے اچھے سے کھایا اس کے بعد جو ہے ٹائم آ جاتا ہے بچوں کے ٹوائز کا اور یہی پہ جہنا ساتھ میں ٹوائز شاپ تھی تو یہاں سے ہم نے کہا کہ چیک کر لو مہا اور افرا کو یہ آپ لوگ دیکھ لو کہ اگر آپ کو کچھ بھی پسند آتا ہے تو لے لو تو یہاں سے جہنا صرف مہا نہیں لیے ٹوائز اس کو ہی سمجھ میں آئے تھے اور افرا کو پسند نہیں آئے یہاں سے تو ہم نے سوچا کہ اس کو ہم سینٹر پوائنٹ یہاں پہ ہے تو وہاں سے دلا دیں گے وہاں پہ لے کے چلیں گے اگر وہاں سے اس کو پسند آتا ہے تو وہاں سے وہ لے لے گی اس کے علاوہ عبدالرحمن جو ہے نا وہ ماشاء اللہ سے بڑا ہے تو اس کو ٹوائز وغیرہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سائیکل دے دی تھی اور یہاں پہ جہنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آگئے ہیں افرا کے لیے ٹوائز چاپ میں یہ سینٹر پوائنٹ ہے اور یہاں پہ جہنا اس کو پسند آگئے تھے اس نے بھی دو ٹوائز لے لیے تھے اور مہا نے بھی جو ہے وہ دو ٹوائز لے لیے تھے تو اچھی quality کہ دو ٹوائز ہم جہنا وہ ان کو ہر ٹرم میں دلا دیتے ہیں ایک دفعہ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماما بابا نے ٹوائز دلانا ہے نا تو اس کی لالش میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اور زیادہ اچھی محنت سے پڑتے ہیں تو بچوں کی جو مطلب گفٹ ہے نا بچوں کا وہ تو پھر بنتا ہی ہے کیونکہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں اتنا اچھا ریزلٹ لے کر آتے ہیں تو اچھا ہم جہنا واپس جا رہے تھے گھر تو یہاں پہ راستے میں نا مال میں ایکٹیوٹی ہمیں نظر آئی ایدل ادھا کی ہی ایکٹیوٹی لگی ہوئی تھی تو یہاں پہ دیکھیں کیلیگرافی وغیرہ وہ کروا رہے تھے ڈوٹس لگا کے انہوں نے دیئے تھے اس پہ وہ ٹریس کر رہے تھے نام وغیرہ تو یہاں پہ مہا جو ہے نا وہ ٹریس کر رہی ہے اور ابھی وہ افرا کو بھی لکھ کے دیں گے تو وہ بھی ٹریس کرے گی اس کے علاوہ جہنا اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ڈرائنگ کے بھی کچھ دیئے تھے یعنی کہ جو ڈرائنگ کی شیٹس ہوتی ہیں اور کلرز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جہناں نے مولڈ وغیرہ بھی دیئے تھے پینٹنگ وغیرہ بھی دی تھی کہ آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بچوں نے کہا کہ ماما ہمیں گھر جا کے کرنا ہے تو ہم گھر جا کے کر لیں گے آرام سے تو یہاں پہ بس انہوں نے کیلیگرافی کی اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم چلے گئے تھے باہر اور جب ہم باہر جا رہے تھے تو یہ بہت ہی پیاری سی ٹرین تھی میں نے سوچھا اس کو بھی کیپچر کر لوں تو بس اب ہم جائیں گے گھر واپس اور جب ہم گھر جا رہے تھے راستے میں ہی تھے تو بچوں سو جہاں وہ صبر نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے جو ٹوائز لیے نا ان میں سے کیا نکلتا ہے وہ انہوں نے دیکھنا تھا تو میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ دیکھ لو لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے بس اس کا میک شور کرنا تو بس اب یہ راستے میں ہم لوگ ہیں اور گھر کے طرف ہی جا رہے ہیں اور جہنا وہ ہمارے گھر کے بلکل قریب ہی ہے مول ہے ایک ہی روڈ ہے سیدھا جو ہمارے گھر کو جاتا ہے تو یہ جہنا دوہا ایکسپریس وے ہے اور یہ کافی روڈز جہنا وہ کنیکٹ کرتا ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں مہا اور افرا جہنا اپنے ٹوائز جہنا وہ کھول کے بیٹ گئی ہیں اور مہا نے جہنا وہ لیتی منیچر اور اس کے اندر جہنا وہ فائیو کے مطلب فائیو کا پوشن تھا یہ اس کے اندر سے لیسٹ ایک بیوی تھی کہ آپ کے کون کون سے ٹوائز نکل سکتے ہیں اس میں تو بچوں کو یہ تھا کہ ہمارے جو ہیں وہ اچھے اچھے سے نکل گئے کچھ جو ہیں وہ تو بہت ہی اچھے تھے جو کہ مہا کو بہت پسند آئے تھے یہ لیسٹ ہے جو کہ یہ مجھے دکھا رہی تھی مہا کے ماما یہ جو لیسٹ ہے نا ان میں سے ہی لکلنے ہیں تو اب جو پانچ باکسز نا ان میں سے اب دیکھیں کون جو نکلتا ہے تو یہ پورا سمجھا رہی تھی اور اس میں سے جو نکلے نا اس کے چار نکلے تھے ایک جو تھا نا باکس بالکل ہی ایمٹی نکلا تھا وہ خالی تھا اس میں کوئی ٹوائے نہیں تھا لیکن یہ کہ جو باقی چیزیں نکلی نا اس کی بہت ہی اچھی نکلی چھوٹا سا کیوٹ سا بیگ بھی تھا جو کہ میں بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بیگ ہے یہ بہت ہی کیوٹ سا بیگ تھا چھوٹا سا اس کے اندر ہی ساری جو نا وہ چیزیں رکھنی ہیں انہوں نے اسی لیے والا بیگ بھی اس کے اندر دیا ہے اور نہ ایک ہی نہیں یا اس طرح کی نا کافی سارے جو نا وہ پیٹرن کے بیگ جو نا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو اس کا یہ والا نکلا ہے مجھے بھی بہت ہی کیوٹ لگا تو بس ہم گھر پہنچ گئے تھے گھر پہنچتے ساتھ ہی ان دونوں نے اپنے جو نا وہ ٹوائز اوپن کر لیے تھے اور وہ چیک کر رہے تھے کہ کیسا ہے یہ ہے افرا کا ٹوائے اور یہ ایلی ڈی لائٹس کے ذریعے جو نا وہ شیپ کو واضح کرتا ہے جو ڈراؤ کریں گے نا اس کے اندر وہ جو نا وہ ایلی ڈی لائٹس اس کے ساتھ جلیں گی اور وہ شو ہوگا کہ آپ نے کیا ڈراؤ کیا ہے اس کے ساتھ جو نا وہ شیٹس بھی دی گئی ہیں جن کے ذریعے اس کے پر ٹریس کر کے ڈراؤ کر کے اور نا ایلی ڈی لائٹس جب آپ جلائیں گے نا تو وہ گلو کرے گا ڈارک میں تو یہاں پہ نا یہ دیکھیں چیک کر رہے ہیں ان کے بابا بھی ان کی ہیلپ کر آ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے اچھا جی یہ ہے کوئی اور دن یعنی ہم اسی سیم ڈی نہیں گئے تھے بچوں کو مووی دکھانے کیونکہ ہم جو نا وہ جو دیکھنی تنا مووی وہ لگی ہی نہیں تھی تو بچوں کی اف کر کے کوئی ایک مووی آئی وی ہے تو بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں ماما وہ دیکھنی ہے اور ایک اور جو آئی وی ہے نا کافی فیمس ہوئی ہے ابھی اب مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا تو وہ بچوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھنی ہے تو ان کے بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بچے دیکھیں تو وہ ہی ہم جنان کو دکھانے لے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں مووی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے بچوں کے ساتھ ہم بھی بچوں کی ہی مووی دیکھ لیتے ہیں ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے فن لگتا ہے ایک انٹرسٹنگ سی مووی ہو جاتی ہے اور نہ بچے بھی بہت پوش ہو جاتے ہیں اور بس ہم نے جانا وہ ساتھ میں لے لی تھے نیچوز اور کیونکہ زیادہ بھوپ نہیں تھی کھانا وغیرہ ہم نے جانا وہ کھایا ہوا تھا کھانا کھا گیا تھے ہم تو بس یہاں پہ ہم نے دیکھی مووی اور اس کے بعد جب ہم باہر گئے نا تو باہر جائے بھالو انٹرٹین کر رہا تھا سارے بچوں کو اور ہسا رہا تھا تو یہ اس کی بس کلپس ہیں تو بس یہی تھی آج کی شیئرنگ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی شیئرنگ بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیو آنے والے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ہم بھی آپ کو اپنی دعاوں میں انشاءاللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ انٹرسٹنگ بلوگ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ